اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو آپ کے ساتھ پی ایس ایل دو آزار تیس کے آٹھویں ایڈیشن کے حوالے سے بہت بڑی اور انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ سو شیئر کرنے جا رہا ہوں کیا اب بھی کراچی کنگ کے سارے پلئیر بھائی سلفش ہیں شویب ملک کو بھی فارق قرار دیا گیا ہے بابا رازم ڈھال بان چکا ہے کراچی کنگ کی کیونکہ بھائی جو آخری چودہ میچز کھیلے ہیں کراچی کنگ نے جس میں پی ایس ایل سائیون کے میچز بھی شامل ہیں تو چودہ میں سے تیرون کو بہت بڑی شکست ملی ہے اور ایک جیت جو ملی ہے وہ بابا رازم کی کپتانی میں ملی ہے اگینسٹ لاہور کلندر ملی تھی بابا رازم کی کپتانی میں کراچی کنگ کو اچھا عماد عصیم نے جو ورڈز یوز کیا تھا نا کہ بابا رازم ایک سیلفش پلئیر ہے وہ اپنی ذات کے لیے کھیلتا ہے اس کو ٹیم کی پرواہ نہیں ہے یہ جب انہوں نے ورڈز یوز کیا بہت زیادہ تہل کا مطلب مچ گیا کراچی کنگ کے فینس بھی عماد عصیم سے نراز ہونا شروع ہو گئے کہ یہ اپنے بابا رازم کے لیے کیا بات کر دی اس کے علاوہ جس طرح آپ جانتے ہیں بابا رازم اس وقت پشاور ظلمی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں محمد عامر کی وہ سٹیٹمنٹ آتی ہے شوہے ملک کے خاطر ہم دس بابا رازم یا تین بابا رازم قربان کر سکتے ہیں یہ ان کے ایک الگ سٹیٹمنٹ رہتی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا پشاور ظلمی نے کراچی کنگ سے پہلا میچ جیتا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی کنگ اسلام آباس سے بھی ہار گئی تو آپ جو سوال آتا ہے کہ سارے جو آپ کی سیلفش پلیئر جن کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ فلان سیلفش ہے یہ وہ تو اب جب آپ کے پلیئر پرفارم کا کہ آپ اتنے قریب آت یہاں رہے ہیں تو پھر تو یہ وہی مطلب آپ کا کہنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کراچی کنگ کے سارے اپنی سیلفش پلیئر ہیں کیونکہ اس مرتبہ بھی اگر آپ نے سیلفش پلیئر بھائی کھلا رکھیں تو پھر کیا فیدہ آپ یعنی کہ ٹیم لکنگ ویری گوڈ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیج کوپ اور اگر اون پیپر دیکھتے ہیں تو بڑی زبردست قسم کے ٹیم نظر آتی ہے برینڈ بھی کافی تگڑا ہے لیکن پرفارمس اس طریقے سے نہیں آ رہی ہے تو اب کیا جواب بارل اماد اسیم نے اگنور کے کہ بھائی میں بابا رازم کے اوپر کوئی اس کے مطالق بات نہیں کرنا چاہتا رہا سوال شویب ملک کا تو بھائی فرق صرف اتنا ہے کہ لاس جر بابا رازم اکلوتا فائٹ کرتا تھا ساتھ کوئی نہیں دیتا تھا اب یہ ہے کہ شویب ملک اکلوتا فائٹ کرتا تھا ساتھ کوئی نہیں دیتا اصل میں ریالٹی یہ ہے شاید اس کو لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھی لے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں